اور آج کے حقیقی آزادی جشن میں عمران خان سے والہانہ محبت میں بڑی تعداد بھی معذور اور ضعیف افراد بھی پہنچے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم ان چوروں سے نجات چاہتے ہیں آج لاہور ہاکی سٹیڈیو میں تحریک انصاف ایک بڑا پاور شو کرنے جا رہی ہے اور اس وقت بھی یہاں پر بڑی تعداد میں کارکن موجود ہیں جو عمران خان کا انتظار کر رہے ہیں عمران خان رات کو پہنچیں گے یہ جانتے ہیں لیکن ان کی محبت میں ان کے انتظار میں ان کے خطاب کے یہاں پر پہلے سے موجود ہیں جن میں بچے بھی موجود ہیں خواتین بڑی تعداد میں یہاں پر پہنچی ہوئی ہیں اور سٹیڈیم اس وقت بھی تقریباً بھرا ہوا ہے جنید احمد بولیوز کے نمائندہ اندر ہیں ان سے سیچوئیشن معلوم کرتے ہیں جنید بتائیے گا کتنے پرجوش ہیں کھلاڑی یہاں پر جی آج پاکستان تحریک انصاف لاہور کے ہاکی سٹیڈیم کے اندر بڑا پاور شو کر رہے جاری ہے اس حوالے سے تیاریاں اب مکمل ہو چکی ہیں پینڈال سجا دیا گیا ہے سٹیڈ سجا دیا گیا ہے اور کھلاڑیوں کی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے میرے کیمیرامین الطاف آپ کو پینڈال کے مناظر دکھا سکے تو تقریباً بیس ہزار سے زائد تو سے رہیں گے ہیں باقی سٹینڈ بھی جو کہ یہ ہاکی سٹیڈیم کے سٹینڈ بھی ہیں یہاں پر بھی تقریباً پچاس ہزار سے زائد کی تعداد ہے جو کہ سٹینڈ پر بیٹھ سکتی ہے اس کے علاوہ جو بیس ہزار سے زائد کرسیاں جو کھلاڑی آئیں گے ان کے لئے لگائے گئے ہیں جبکہ دو سٹیج بنائے گئے ہیں جس کے ایک سٹیج کے اوپر جو ہے وہ مقامی قیادت کو بٹھائے جائے گا تقریباً دوسری سٹیج کے اوپر جو ہے وہ جو مرکزی قیادت ہے بیٹھے گئے اور عمران خان جو ہے وہ آج اہم خطاب کرنے جا رہے ہیں اہم لائے عمل جو آئندہ کا لائے عمل ہے وہ آج عمران خان دینے جا رہے ہیں کھلاڑیوں کی بڑی تعداد ہے جو کہ ابھی سے ہی آنا شروع ہو گئے کیونکہ عمران خان طریق انصاف کی جانب سے سات بجے کا ٹائم دیا گیا تھا لیکن توقع یہ کی جاری ہے کیونکہ بارہ بجے تک ایک بجے تک یہ پروگرام چلے گا تو یہ پروگرام لیٹ ہوگا تاہم ابھی سے ہی کھلاڑیوں کی بڑی تعداد یہاں پر پہنچنا شروع ہو گئی ہے فیملیز آ رہی ہیں بچے آ رہے ہیں خواتین آ رہی ہیں اور ایک ہی زبان ایک ہی نعرہ جو ہے وہ زبان پر دکھائی دے رہے دکھائی دے رہے پاکستان صدابات کا ایک جو چیز ہمیں مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی جانب سے آج صبح سے تنقیم نے دکھائی دے رہی تھی کہ جی پاکستان کے پرچم ہٹا کر تہلے پرچم لگایا گیا ہے تو یہاں پر میرے کیمرمن آپ کو دکھا سکے تو جو پرچم لگایا گیا ہے اس کے اوپر سب سے پہلا پرچم جو ہے وہ پاکستان کا پرچم ہے اس کے نیچے پاکستان تحریک انصاف کا پرچم لگایا گیا ہے تو یہ دعویٰ جو مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کر رہے تھے وہ سرن غلط ہے پنڈال کے اوپر پاکستان کا پرچم ہمیں زیادہ نظر آ رہے ہیں جو شرکہ آ رہے ہیں ان کے ہاتھوں میں بھی قومی پرچم ہے اور پاکستان زداباد کے نارے سے آج کپتان کے کھلاڑی کپتان کی کال پر لبیک کہتے ہوئے ہونکی سٹیڈیم پہنچ چکے ہیں پنڈال بھرنا شروع ہو گیا فیملیز کی بڑی تعداد جو کہ آنا شروع ہو گیا اور جیسے جیسے وقت گزرے گا توقع کی جاری ہے کہ شہریوں کی مزید بڑی تعداد جو ہے وہ پنڈال میں آئے گی آٹھ گیٹ ہیں جو کہ انٹرنس کیلئے لگائے گیا اور ہر گیٹ کے اوپر انتہائی رچ ہے اور آہستہ آہستہ کھلاڑی جو ہے وہ سٹیڈیم کے اندر داخل ہو رہے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ جنید آپ سے مزید ہم جانتے رہیں گے سچویشن ہاکی سٹیڈیم کی لیکن یہ اندر کے مناظر بول آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں پر بڑی تعداد میں کارکن اور کھلاڑی پہلے سے پہنچے میں جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے